ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علمائن کی قومی صدر اور دعلم دیوبن کے استاذ حدیث سید عرشد مدنی صاحب حضرت آج آپ کی پریس کانفرنس ہم نے سنی اس کے پریس نوٹ میں ہم نے ایک جملہ دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ مسجد قیامت تک مسجد رہے گی وہیں دوسری طرف آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ قابل قبول ہوگا کیسے ہم ان دونوں کو مماثلت کر سکتے ہیں ہم نے مسجد ہونے کے لیے مسجد رہنے کے لیے پہلے دن سے وقف ہونے کے لیے ہم نے ثبوتوں کو پیش کیا ہے ہمارا فریق مخالف یہ کہتا ہے کہ یہاں مندر تھا توڑ کر مسجد بنائی ہے ہی ہے اب اگر ہم نے ثبوتوں کو بہت اچھی طریقے سے ہمارے وکیل نے دھمن جی نے پیش کیا ہے ہم سمجھتے ہیں بہت بہترین طریقے کے اوپر اگر کورٹ ہمارے ان ثبوتوں کو نہیں مانتی اور ان کو قبول نہیں کرتی تو کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ وہاں مسجد کے رہنے کو نہیں یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہلے مندر تھا اس کو توڑ کر مسجد کو بنایا گیا جس کا حق نہیں تھا یہ کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کورٹ کیا کہتا ہے وہ کورٹ جانے تو کیا بطور مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے مسلم فریق کے حق میں فیصلہ نہیں آیا اور آپ لوگوں کے نظریے ہماری نظریے کے حساب سے مسجد مسجد ہے تو آپ تسلیم کر لیں گے کہ فیصلہ نہیں 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 اگر وہاں مسجد سے پہلے مندر بنا ہوا تھا بزور و زبردستی مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے تو اسلامی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنا دی جائے لیکن چار سو سال پہلے کی چیز کو ثبوت میں پیش کرنا نہیں ہو سکتا کچھ سیاہ آئے وہ آدمی کیسے تھے کہاں کہتے دنیا میں رہنے والے انہوں نے آ کر کے لگ دیا یہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی قانون اور ثبوت ہو تو اس ثبوت کو قبول کیا جمعید اور آر ایس ایس میں بہت نظریاتی اختلافات ہیں پچھلے دنوں آپ نے ان سے ملاقات کی کیا ہم یہ سمجھے کہ بابری کیسا ایشو تھا جہاں پر آپ دونوں کہیں نہ کہیں امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں تیار ہیں بابری مسجد کا موضوع ہمارا ان کے درمیان میں آیا ہی نہیں ہمارا تو صرف ایک موضوع تھا آپ اپنے سٹینڈ کے اوپر رہیے ہم اپنے سٹینڈ کے اوپر ایک نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر جمع ہو جائیے اور وہ نقطہ یہ ہے پیار و محبت کے ساتھ سب کو رہنا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آرے سے جیسی جماعت جو ایشیا کے اندر ایک ہی جماعت ہے اگر اس کے سنچالک اس نقطے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہندوستان کی کامیابی ہے اور ہندوستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ایک بہترین انقلاب ہندوستان میں آنے جا رہا ہے میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے چھوٹے چھوٹے سوال سر موضی حکومت کے خلاف ہمیشہ بولتے رہتے ہیں اور وزیر داخلہ ہومنیسٹر کے بارے میں ابھی آپ نے بتایا کیا بھروسہ ہے ان پہ آپ نہیں نہیں میں تو کبھی نہیں بولتا ہوں میں تو کسی سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں کہ میں خامقہ کسی کے مخالف موہن بھاگ یہ عمید شاہ جی کا جو بیان ہے میں اس بیان کی مخالفت کے اندر بولا اور جمعیت علماء کو بولنا چاہیے تھا اس لیے کہ مسلمان کو چھوڑ دینا اور سب کو یہ کہنا کہ ہم ان کو ہندوستان کے اندر رہنے کا حق دیں گے مسلمان کو چھوڑ دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے حلف لیا تھا پار لیا منکی منبر کہ وہ ہندوستان کے دستور کی بڑا احترام کریں گے اور اس کو زندہ رکھیں گے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کے خلاف ہے دستور کی دفعات کو وہ گویا کہ آگ لگا رہے ہیں اور پھر قبرص تنظیموں کو اُبھار رہے ہیں اس لیے انہیں اپنی اس بیان سے پیچھا اور میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ بات موہن بھاگوچی تک پہنچائی تھی اور انہوں نے یقینا یہ بات وہاں تک پہنچا دی ہے اس کے بعد سے پھر آج تک ان کا بیان یہ نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ چاہے گا آگے بھی نہیں آیا جذباتی مسلمانوں کو روکنے کے لئے کیا آتے رہی ہیں میں کہتا ہوں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں علاوہ اس کے کہ آج تیسل و آج تی کا پیغام دیں ہم وہ پیغام دیتے ہیں کوئی شخص اپنے پیر کے اوپر کھر آگا مارتا ہے ملک کو نقصان چاہے وہ ہندو چاہے مسلمان ہوں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اس کی تائید نہیں کر پا بہت بہت شکریہ ملکی سب سے بڑی مسلم جماعت جمعیت علمائین کے صدر ہیں محمد سید راشمنی صاحب انہوں نے کئی ایسے سوالوں کا جواب دیا ہے جس کے بارے میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک میں امن و امان برقراری رہنا سب سے اہم ہے ایٹی بھات کے لئے دلی سے سوالا